بسم اللہ الرحمن الرحیم جیس السلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آمنہ کی فران سے خلا کی درخواست کیا فران آمنہ کو بھی رئیس کے ساتھ قتل کرنا شاہتا تھا اس درندے کے ساتھ میری زندگی محفوظ نہیں ہے میں کسی صورت اس کے ساتھ نہیں رہوں گی آمنہ نے اپنے باپ کو جو سچائی بتائی ہے اس کے بعد ان کی برادری نے کیا فیصلہ کیا اس کا باپ برادری سے کیا پیل کر آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے ڈیلیوری بوائے کے گھر والے آمنہ کی چال کا شکار کتنے کروڑ میں یہ سودا جو ہے وہ ہو رہا ہے کیا سچ میں سودا ہونے جا رہا ہے کیا سچ میں رئیس کے خوفناک قتل کا سودا کر دیا گیا ہے گیارہ تاریخ سے پہلے پہلے اپنی جان بچا سکتے ہو تو بچا لو پولیس نے فران کے گھر والوں کو آخری موقع دے دیا سمجھ سے باہر ہے کہ پولیس جو ہے وہ کیوں بچانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے کیوں بار بار ان کو آپشنز دے رہی ہے پولیس کو کیوں لگتا ہے کہ فران جو ہے وہ اتنا مظلوم ہے معصوم ہے کہ اس کو بچایا جا سکتا ہے آج کی ویڈیو میں جی خلاصہ کریں گے ان سب مکاروں کے چہروں سے پردہ اٹھائیں گے اور جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جی آپ اس سٹوری پر کیوں بات کر رہے ہیں ان کو میں بڑے ارام سے کہتی ہوں کہ جی آپ یہاں سے چلے جائیں مت دیکھیں میں تو اس سٹوری پر تب تک بات کرتی رہوں گی جب تک ان درندہ صرف لوگوں کو جو ہے وہ کیفرے کردار تک نہیں پہنچایا جاتا جس کو تکلیف ہے وہ یہاں سے جا سکتا ہے جیسے 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 جی گیارہ نیومبر کی ڈیٹ آ رہی ہے ڈیلیوری وائی کی فیملی پر اس پریشر بہت زیادہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے دوسری طرف آمنہ اور فران کی بات کریں تو وہ بھی کھل کر اب ایک دوسرے کے خلاب کھلنا شروع ہو گئے ہیں مکار لومڑی کو تو پتا چلی چکا ہے کہ فران اگر باہر آگے آ تو مجھے اس کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی ورنہ میں جو ہوں کسی کو مود ہی کھانے کے مزید قابل نہیں رہوں گی لوگ تو یہی کہیں گے کہ یہ عورت خراب ہے اور اس عورت میں ہی کھوٹ ہے تو وہ یہی چاہتی ہے کہ فران کسی صورت باہر نہ آئے فران پر جو ہے وہ فل الزامات لگا دیے جائیں جو کہ الزامات نہیں سچ بھی ہے کہ فران نہیں قتل کی ہے یہ دونوں وہاں پر موجود تھے لیکن آمنہ کے پولیس کو سبوت نہیں مل رہے ہیں پولیس کا کہنا یہ ہے یا پولیس آمنہ کو جو ہے وہ پھزانا نہیں چاہتی اس کا جو ہے سچائی جو ہے وہ چھپانا چاہتی ہے اب پولیس سے کون پوچھے پولیس نے تو چلان جمع کروا دینا ہے گیارہ کو اور بار بار فران کی فیملی کو یہ کہہ رہی ہے کہ جی اگر آپ نے آؤٹ و تا کوٹ سیٹلمنٹ کرنی ہے تو گیارہ سے پہلے آپ لوگ کر لیں اچھا جی اب آمنہ کو تو فران سے بہت عرصے سے مسئلہ تھا آپ سب کو پتہ ہے اسی لیے وہ لڑکوں سے دوستیاں لگاتی تھی دوستیاں کرتی تھی کہ فران سے کہیں نہ کہیں کوئی ایسا سٹرانگ بندہ مل جائے کہ میں جان جو ہے وہ چھڑوا لوں یا اس کو لگتا تھا کہ فران کے ساتھ بھی زندگی چل رہی ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی زندگی چل رہی ہے اب اس کو موقع مل ہے فران کو زلیل کرنے کا اس سے جان چھڑانے کا کیونکہ اگر وہ باہر نکلے کا تو جتنا وحشی وہ انسان ہے اس کو اب یہ ڈر شروع ہو گیا کہ مجھے بھی وہ رئیس کتنا قتل نہ کر دے اب اس کی کوشش یہی ہے کہ اس کو ہر حال میں سزا مل جائے اس کو پھانسی ہو جائے یا عمر قید ہو جائے تو ایک ابھی جیل سے باہر نکلی نہ پائے جب سے آمنہ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ فران اپنی فیملی کی پریشر میں آ کر اسے طلاق دینے والا ہے تو آمنہ نے اپنے باپ کو آرڈر لگا دیئے آمنہ کا کہنا ہے کہ زمانت بعد میں ہوگی پہلے وکیل کو بلا کر خلا کے کاغذات جو ہیں وہ تیار کروائیں مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ فران کی فیملی پریشرائز کر رہی ہے تب اس کی غیر جاگ رہی ہے کہ اس نے اس کو طلاق دینی ہے بڑی عجیب سی بات ہے کہ طلاق تو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی کیونکہ جس طرح سے آمنہ پر اس کا سسر جو ہے وہ ہر وقت نظر رکھتا تھا اور گندے الفاظ استعمال کرتا تھا ان کو پتا تھا کہ یہ موہ مارتی ہے تو مجھے ایک بات ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ فران کیوں آمنہ کی بغیرتیوں کو چھپا رہے کیا فران کے کوئی بہت بڑے راز آمنہ کے پاس ہیں جو ان کی ڈیل ہوئی تھی جو ان کی کمیچمنٹ ہوئی بھی تھی کہ ہم دنوں نے ایک دوسری کی زندگی میں جو ہے تاکہ جھکی نہیں کرنی اسی لیے وہ موقع دیا کرتا تھا راتوں کو بھی غائب رہتا تھا دن میں بھی غائب رہتا تھا تو اب تو ایسے ہی لگ رہا ہے آمنہ کا کہنا ہے کاغذات جو ہے وہ تیار کروائیں کھلا کے لیے اصل میں آمنہ یہاں بھی بڑی چلاکی دکھا رہی ہے یہاں بھی چلاکی دکھانے سے باز نہیں آئی اسے معلوم ہو چکا ہے کہ اس کا جھوٹ جو ہے وہ پکڑا جا چکا ہے فران کی فیملی بھی اس کے خلاف ہو چکی ہے اب اسے کوئی بچا سکتا ہے تو صرف وہ صرف رئیس کی فیملی بچا سکتی ہے وہ بھی اس کے باپ کے ثروب اسی لیے ایک طرف ڈیلیوری بوائی کی فیملی کو آؤٹ و تاکور سیٹلمنٹس کی جو ہے وہ آفر کی جا رہی ہے اور دوسری طرف فران سے کھلا کا ڈراما کر کے جو ہے خود کو فران سے اس کی فیملی کے ممبر سے ایک میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا باپ جو ہے جب بھی جیل سے مل کے آتا ہے ایک نئی سٹوری سناتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے میری بیٹی حلفن کہہ رہی ہے اب ایسے لوگوں کے لیے قرآن اٹھانا حلف لینا بچوں کی جھوٹی قسم کھانا یہ تو ایک نورمل سی بات ہے لیکن وہ اپنی فیملی کو اس نے مکمل طور پر برادری کو جو ہے وہ اپنی طرف کر لیا یہ کہہ کے کہ میں نے تو قتل کیا نہیں ہے میں اتنے خوفناک انداز میں کیسے قتل کر سکتی ہوں میں نازو گزہ کیسے کھین سکتی ہوں میں جو ہوں آنکھ کیسے نکال سکتی ہوں میں ہڈیاں کیسے توڑ سکتی ہوں میں تو ایک عورت جو ہے کمزور سی جان ہوں میں کس طرح سے جو ہے اس پر اس کو زندہ جلا سکتی ہوں تو یہ سب کچھ فران نے کیا ہے میں تو اس کو منع کر رہی تھی یہ اس نے سٹیٹمنٹ دی اپنے باپ کو باپ نے برادری کو اکٹھا کی ہے اور یہ کہانی سنائی اور کہا ہے کہ جی فران ہی قاتل ہے اور اب انہوں نے نئی کہانی سنائی اپنی فیملی میمبرز کو آمنہ اگر جو ہے ان کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں رئیس کی فیملی سیٹلمنٹ کر لیتی ہے تو پھر بھی آمنہ کی زندگی اور جان کو خطرہ ہے اب انہوں نے جو ہے نئی کہانی سنا دی ہے کہ آمنہ کی جان کو خطرہ کس سے ہے وہ اس کے شوہر سے ہی ہے اس لئے جی ایک طرف تو ڈیلیوری بوائی کی فیملی کے ساتھ سیٹلمنٹ کی کوشش کی جاری ہے دوسری طرف یہ خلا کی کہانی سنائی جاری ہے قتل تو فران نے کیا میں تو رئیس کو مروانہ نہیں چاہتی تھی فران ظالم ہے میرا تو جو ہے اس نے خود ناک توڑ دیا تھا مجھے آئے روز گھر سے باہر نکالتا ہے میری فیملی سے پوچھ لیں ہماری برادری سے پوچھ لیں محلے داروں سے پوچھ لیں میں تو خود ڈر کر گھر میں رہا کرتی تھی یہ ایک نمبر کی جی مکار عورت ہے شروع سے مکاریاں دکھا رہی ہے شروع سے اپنے شوہر کو درندہ بنا کر پیش کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے اتنے انٹرویوز دیئے فران کو تو پتا ہی نہیں تھا فران تو ساتھ موجود ہی نہیں ہوتا تھا یہ فران کے خلاف کہانیاں سنایا کرتی تھی بی بی تم اگر پہلی بار کسی میڈیا والے سے مل رہی ہو اور ایک دن میں تم دس دس انٹرویوز بھکتا رہی ہو تو تمہارے اتنی سٹرونگ کانورسیشن ہو رہی ہے ان کے ساتھ جیسے کہ تم بچپن سے ان کو جانتی ہو انہیں تم اپنی مظلومیت کی قصے سنا رہی ہو تم نے یہ بھی بتا دیا میری ناک توڑی تھی تم نے تو ایک جرنلسٹ کو خاتون جرنلسٹ ہے مجھے ان کا نام اس وقت غالباً اس نے نکل گیا ان کو اس نے بتایا ہے کہ میرے تو تین سال سے فران کے ساتھ فزیکل ریلیشن نہیں تھے میرے تو ان کے ساتھ تعلقات ہی نہیں تھے ہم تو بس میاں بی بی کی طرح رہ رہے تھے اس نے خاتون جرنلسٹ کو بتایا ہے ان کی ویڈیو بھی موجود ہے انہوں نے انٹرویو لیا تھا اس سے تو آپ جن کو جانتے نہیں ہیں ان کو آپ اپنی اتنی اندر کی باتیں بتا رہے ہیں بتا کیا رہے ہیں کہ فران زالے میں لیکن میرے شوہر کو گشنہ کو ہم تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں I love you I love you بولتے ہیں اب جی یہ مظلومیت کی قصے سنا رہی جن کو یہ جانتی بھی نہیں ہے لیکن اپنے شوہر کو تم چھے مہینے سے یہ تک تم نے نہیں بتایا کہ میری بیٹی کو ایک لڑکا جو ہے وہ چھیڑتا ہے میری بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے تمہاری بیوی کو بھی تنگ کرتا ہے تمہاری بیوی کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے کون ہے کیوں ہے کیسے ہے کہ کوئی کہانی تھی نہیں یہ آمنہ کے اپنے دماغ کا فطور تھا جو اس نے استعمال کیا آمنہ کی مرضی سے یہ سارا چکر شل ہے فولس جو ہے وہ بھی ایکسپٹ کر چکی ہے تو یہ فران کو کیوں بتاتی ہے اگر آپ اپنی مرضی سے چکر چلا رہے ہیں اب یہ معصوم انگر کہتی ہے کہ میں خلا لے لوں گی فران مجھے جو ہے وہ غیرت کے نام پر قتل کر دے گا بہن اگر تمہیں اس نے قتل کرنا ہوتا کون سا قتل اگر قتل کرنا ہوتا تو تمہیں رئیس کے ساتھ قتل نہ کر دیتی کر دیتا اس سے تمہیں قتل نہیں کیا کیونکہ اس تمہیں قتل کرنا ہی نہیں چاہتا تھا تم دونوں کی کوئی ڈیل ہوئی بھی ہے تم اس کے بارے میں نہیں بتا رہی تمہیں پتا ہے کہ فران اس سے پہلے بھی کوئی بغیرتیاں کٹ چکا ہے اور وہ ڈرتا ہے تم سے وہ مارتا پیٹتا تو ہے لیکن وہ تمہیں چھوڑتا نہیں ہے وہ ابھی بھی جو ہے سارا الزام اپنے اوپر لے رہے تو کون سا قتل اس نے کرنا ہے کوئی قتل اس نے تمہیں مارا نہیں کرنا تم دونوں نے ملکر ڈیلیوری بوائی رئیس کو مارا ہے اس کو جلایا ہے اور پھر جو ہے وہ پارٹی کرنے چلے گئے فران نے تمہیں مارنا ہوتا تو رئیس کے ساتھ ہی تمہیں مار دیتا یا پہلے مار دیتا اور اس وقت آکے کہتا کہ میں غیرت کے نام پر میں نے قتل کی ہے یہ تم لوگوں کی پلاننگ تھی تم لوگوں نے سارا کچھرا اس کے اوپر ڈال دیا اپنی مرضی سے چکر چلاتے ہیں تو پھر آپ کیسے کسی پر الزام لگا سکتے ہیں جب تم نے دیکھا کہ ڈیلیوری بوائی تو ہاتھ سے نکل گیا ہے وہ تو شادی کر رہا ہے نکاح اس کا ہو چکا ہے اور اپنی مرضی سے شادی کرنے لگا ہے تو تم نے پلاننگ کر کے جو ہے اپنے شوہر کو فسا لیا اس شوہر کو ساتھ ملایا ڈیلیوری بوائی رئیس پر الزامات لگائے قتل کا الزام لگایا فران پر اور اب تم جو ہے آرام سے جو ہے وہ سکون سے باہر نکل آوگی اور فران بھی ٹھکا نہیں لگ گیا اور ڈیلیوری بوائی رئیس بھی کیا پلاننگ اس عورت کی یہی تیجی آمنہ صاحبہ کی پلاننگ رئیس اور فران دونوں سے جان چھوڑوالی اس نے لیکن اللہ کی پکڑ میں آ گئی اور انشاءاللہ اللہ کی پکڑ میں آئے گی بھی یہ مکار لومڑی کبھی بھی نہیں بچ کے باہر آنی چاہیے چیف جیسٹس پاکستان سے اپیل کرتی ہوں اس درندہ صرف تورت کو اس کے شوہر کو کیفرے گدار تک پہنچائیں اور جن لوگوں کو ان کی جو بہنے ہیں یا ان کے بھائی جن کو بڑی تڑپ ہو رہی ہے جن کو شاید ایسے بھائی جن کو لارا لگایا ہوا تھا جناب وہ باہر آئے گی تو آپ سارے حساب اس سے چکتا کرئے اس سے جا کر باتیں کریں یہاں پہ آکے کہانی مس سنائیں کہ ان لوگوں کے لئے آپ کیوں آواز اٹھا رہی ہیں ان کو کیوں کیفرے گدار تک پہنچانا چاہیے میں پھر کہوں گی جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو عورتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں وہ عورتیں خود بھی ایسی ہیں جو مرد ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ مرد بھی ایسے ہیں تو جو سپورٹرز ہیں وہ کریمنل بائنڈ ہے وہ تو پھر ان ویڈیو سے دور آ کریں ٹک ٹاکرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس خاتون ٹک ٹاکر کا مجھے نام نہیں پتا لیکن یہ مسلسل ویڈیوز بنا رہی ہے کوئی ڈپلائی نہیں گیا آپ نہ دیکھیں آپ اپنی بہن سے اگر آپ کی بہن ہے یا والدہ سے یا ساتھ سے یا نان سے ان کے فیمیلز آپس میں بہت سی باتیں کر لیتی ہیں کسی کو بھی نہیں بتایا آپ نے نو سر میڈیا کسی کے ساتھ سٹرونگ کانورسیشن کبھی رہی نہیں میڈیا کسی کو بات بھی نہیں تھی میڈیا کسی کے ساتھ سٹرونگ کانورسیشن رہی نہیں بس یہ بات تھی اپنے حسبرن کے ساتھ تو نہیں تھی کسی کے ساتھ بھی نہیں کسی کے ساتھ بھی نہیں تھی 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 ابھی بتا ہے وہ کسی ساتھ بھی نہیں جن کو تم بتا رہی ہو کہ میرے میرے شوہر کے ساتھ فیزیکل ریلیشن نہیں ہے جن کو تم بتا رہی ہو کہ میرا شوہر میری ناک پھوٹ دیتا ہے ان کے ساتھ تو تمہاری بڑی سٹرونگ کانورسیشن تھی بس کر دیں بس کر دیں خدا کا خوف کریں اس بغیرت قسم کی خاتون کو اور اس کے بغیرت مرد کو جو کہ لوگوں کو زندہ جلا دیتے ان کو کیفرے کردہ تک پہنچانے میں مدد کریں ریس کی فیملی کی